مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے علفت رکھوں گا میں خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں بٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی حمت رکھوں گا میں لہو کا آخری کترا وطن کا ہو گوارا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونريد ان نمنا على الذین استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم في الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون محترم ارضی وقار سدر مجلس معزز علماء کرام ذمہ داران جماعت و جمعیت میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے ہندوستان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد انوان بہت عام ہیں بہت سے پہلو ہیں جن کو اس کے تحت گھیرا جا سکتا ہے گفتگو کی جا سکتی ہے اس لحاظ سے میرے لئے آسانی بھی تھی اور ایک طرح سے مشکل بھی تھی کہ آخر کس کس پہلو پر گفتگو کی جائے لیکن حالات اور مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے صرف چند منتخب پہلووں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اسی محدود دائرے کے اندر رکھو اور آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے میں کامیابی حاصل کروں حاضرین گرامی آج پندرہ اگست کی تاریخ ہے تہتر سال پہلے لگ بگ یہ ملک آزاد ہوا اس ملک کے آزاد ہونے میں کس نے کیا قربانی دی اور کس کس نے کیا کیا محنتیں کی یہ نہ صرف یہ کہ تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہر اسکول میں بچوں کو پڑھائے جانے والی تعلیم کا حصہ ہے سال میں ایک مرتبہ اسٹیجوں سے ممبروں محراب سے ان قصوں کو ان قربانیوں کو لوگوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ آج ملک میں جو امن و امان ہے ملک میں جو اتمنان ہے ملک کے باشندوں میں باہم ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے ملک کے اندر قانون کی بالا دستی کا ایک جو احساز ہے اور ملک کے اندر حق سے جینے کا جو ایک جذبہ ہے اس کی پیچھے کیا قربانیاں دی گئی تھی آج ہم جس کمال پر ہیں اس کمال تک پہنچنے کے لئے ہم نے کیا کچھ لٹایا ہے ان یادوں کو یا ان تازہ کر کے لوگوں کے سامنے دہرا کر لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں سنو آج جو تم یہاں سکون کی سانس لے رہے ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے رب کی بندگی کر رہے ہو یا پھر اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو تمہارے اس سکون اور اتمنان کے پیچھے اس ملک کے خاطر قربانی دینے والے ہزاروں نے لاکھوں انسانوں کی وہ قربانیاں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنی شاہیے تاکہ تم دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کرو پھر ایسی کوئی غلطی نہ کرو کہ ملک پھر اسی اتمنان کے ماحول سے نکل کر بے اتمنانی کی طرف چلا جائے ملک کے اندر جو اعتماد کی فضا ہے وہ ختم ہو کر لوگ ایک دوسرے سے ڈر کر جینے لگیں ملک کے اندر جو سکون ہے یہ سکون لوگوں کی زندگی سے رخصت ہو جائے ملک کے طرف اپنے آپ کو منصوب کر کے فخر محسوس کرنے والے لوگ کہیں ملک سے شکایت کرنے والے نہ بن جائیں یہ جو ہمائے اور آپ کو نعمتیں حاصل ہیں یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں کہ نعمتوں کی حفاظت نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے کی جاتی ہے اور نعمتوں کی جب ناقدری کی جاتی ہے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں یہی پیغام اس ملک کے ہر باشندے کو بلا تفریق مذہب بلا تفریق ملت دینا مقصود ہوتا ہے اسی لئے یہ ساری مناسبتیں آتی ہیں تو لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ سکون بھرا ملک یہ اتمنان سے جینے کا ماحول ہم اور آپ کو ملا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ شرپسند اناثر تھے ہر دور میں تھے اور ہر دور میں رہیں گے وہ لوگ جب کبھی اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھلوار کریں جب کبھی وہ تمہارے اپنے حقوق کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کریں سماج کے کسی ایک طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں تو یہ سمجھ لینا کہ ان کی یہ کاروائی صرف ایک طبقے تک نہیں رہے گی یہ طبقہ متحصر ہوگا تو پورا سماج رفتہ رفتہ متحصر ہوگا ابتداء ایک طبقے سے ہوگی محرومی کی ابتداء ایک طبقے سے ہوگی لیکن محرومی کا یہ اثر رفتہ رفتہ کسی نہ کسی انداز میں پورے سماج کو اپنے گھیرے میں لے لے گا یہی وہ پیغام ہے جو اس قسم کے اسٹیجوں سے ہمیشہ اس ملک کے باشندوں کو دیا جاتا ہے یہاں کی عوام کو دیا جاتا ہے یہاں کے مسلمان کو دیا جاتا ہے یہاں کے غیر مسلم کو دیا جاتا ہے بھائیو آج اسی حوالے سے مجھے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن آج میرے اپنے سامنے گفتگو کرنے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی پندرہ اگست کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آباؤں اجداد کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں ان کے حق میں تعریفی کلمات کہتے ہیں اور ان میں سے جس نے دنیاوی اعتبار سے ہم پہ احسان کیا ہے ان کے احسان مند ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں لیکن بھائیو آج ملک جس رخ کے طرف بڑھتا جا رہا ہے ستر سال تک کی روش ایک تھی اور ستر سال لگ بھا گزرنے کے بعد ملک جس رخ پر جا رہا ہے وہ آج ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم صرف ماضی کے ان واقعات کو دنوں ذہنوں میں صرف تازہ کریں آج وقت یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف یہ بات کریں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا آج وقت اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ آج ان آبا و اجداد کی محنتوں پہ پانی پھیرنے والی کیا حرکتے ہیں آج اس ملک کے باشندے کر رہے ہیں اس ملک کے عوام میں سے بعض لوگ کر رہے ہیں یا اس ملک کے عوام میں سے بعض جو ذمہ دار بنے وہ لوگ کر رہے ہیں آج اس کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے آج یہ وقت ہے کہ ہم لوگ وقت رہتے ہوئے محسوس کریں ان خطرات کو اندازہ لگائیں ان مسائل کا جو مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے مو کھولے کھڑے ہیں تاکہ یہ مسائل ہمیں اپنا شکار نہ بنا لیں وقت رہتے ہوئے پیش بندی کر لی جائے وقت رہتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے اور وقت رہتے ہوئے ہم اور آپ کچھ ایسے خواب دیکھیں جس خواب کی تعبیر یوں نظر آئے کہ ہمارا کل آج سے بہتر ہو پوری ہندوستانی آبادی کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے آج سے بہتر کل ہو آج سے بہتر کل کا ہندوستان ہو ایسے خواب دیکھنے کا یہ موقع اور اگر ایسے خواب دیکھنے کی راہ میں اور اس کی تعبیر تلاش کرنے کی راہ میں کسی کی سوچ کسی کا نظریہ کسی کی اپنی حرکتیں اور کسی کی اپنی کارروائیاں اور حد تو یہ کہ ہم کھلے لفظوں میں یہاں تک کہیں کہ وقتی طور پر کوئی قانون کا غلط استعمال بھی کر کے اگر اس ملک کے مستقبل کو تائے کرنے میں روڑے اٹکاتا ہے تو پھر ان کا محاسبہ اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اخلاقی بنیادوں پر اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اخلاقی بنیادوں پر سماجی ذمہ داری کے اصولوں پر ملک کے حکمران ہونے کی حیثیت سے ان کے اپنی ذمہ داری کو یاد دلا کر اور اس ملک میں جینے والے عام شہری کہ اپنے فرض کے طور پر اس فرض کو یاد دلا کر ہم اور آپ اس کا محاسبہ کر سکیں میرے بھائیو مجھے جو عنوان دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہندوستان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد آزادی سے پہلے کیا تھا اس ملک کے اندر آخری جو حصہ اگر دیکھیں گے اس ملک کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے جو مدون تاریخ محفوظ تاریخ ہے اس ملک کی تاریخ تقریباً چھ ہزار سال کی تاریخ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے اس سے پہلے کی تاریخ اس ملک کے پاس محفوظ نہیں اور وہ تاریخ ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہنے بسنے والی قوم دراویڈ کہلاتی تھی بعض محققین کے مطابق یہ دراویڈ خود بھی باہر سے آ کر بسے ہوئے ہیں لیکن بعض محققین کے مطابق وہ یہاں کے اصلی باشندے ہیں یہی پر وہ بسائے گئے ہیں یعنی معلوم تاریخ کے مطابق یہاں کے سب سے پہلے باشندے وہ دراویڈین نسل کے باشندے تھے یک وقت آیا اور محققین بتلاتے ہیں تقریباً بتانے والے چار ہزار سال بتاتے ہیں اور بتانے والے ڈھائی ہزار سال بتاتے ہیں انترے سال پہلے باہر سے ایک قوم آئی آریا قوم کہلاتی آریا قوم آئی یہ قوم جب باہر سے آئی تو یہ قوم اپنے ساتھ اپنا ایک مذہب بھی لے کر آئی جس کی اصل کوئی ہو سکتا ہے آسمانی دین ہو یا غیر آسمانی دین ہو لیکن اس ملک کے اندر آنے کے بعد آریای نسل کے ان لوگوں نے اس لوگوں نے کیا کیا اپنے دین کو محذب کیا اپنی آسمانی کتابوں کے نام پر ویدوں کو سب سے پہلے مدون کیا رگوید ساموید یجروید اور ایک صدی کے بعد تقریباً اتھروید چار ویدوں کو انہوں نے مدون کیا اور اس کو ہندو دھرم کا نام دیا مجھے تاریخ کی یہ بات آج دہرانی پڑ رہی ہے کہ آریا اس ملک کے نہیں تھے آریا اس ملک کے نہیں تھے اور آج آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ حقداری جگانے کی بات کرتے ہیں تو ان کا حق یہاں نہیں بنتا اس لئے آج تاریخ بھی مسک کرنے کی کوشش کی جا رہی اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے یونسٹیوں میں تھیسس کے ذریعے کہ آریا یہاں کے اصل باشین دے تھے نہیں ہوگا یہاں کے لوگ اپنی تاریخ مسک کر سکتے ہیں لیکن انسانی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات محفوظ رکھی ہے آریا باہر سے آئے تھے اور آ کر یہاں بسے تھے جسے ہندو دھرم کہا جاتا ہے سچائی ہے کہ اس زمین سے بھی اس مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ کسی ملک سے آ کر بسنے والوں کے ساتھ لائی ہوئی تعلیمات کا مجموعہ تھا جسے اکٹھا کیا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رادہ کرشنن ڈاکٹر رادہ کرشنن جو جدید ہندو دھرم کی شخصیتوں میں سے نمائن نام ہے ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حقیقت کو لکھا ہے کہ نئے ملک کے اندر آنے والے یہ آریائی نئے زمانے کے نئے ماحول میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے مذہب کی تعلیمات یہاں کی پائی جانے والی قوم کی تعلیمات سے مختلف ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات کو مدون کر کے محفوظ کر لیا یہ ہے آریائی اور اسی آریائی قوم کے وہ سارے واقعات ہیں یہاں پر آپ کو میں بتاؤں شمال ہندوستان کے علاقے میں سترہ ریاستیں ہندووں کی قائم ہوئی سترہ ریاستیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی اور ہمیشہ یہ آپ اس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے ہمیشہ ایک دوسرے سے یہ لڑا کرتے تھے اور انہی لڑائیوں میں سے ایک جنگ قوروں اور پانڈوں کی لڑائی ہے انہی لڑائیوں میں سے ایک جنگ رامائین کی کہانی ہے ایسی ہی لڑائیاں ان کے اندر ان ریاستوں کے اندر چلتی تھی بھارت جسے کہا جاتا ہے یہ بھرت کے حکومت کرنے کی جگہ ایک جگہ تھی جہاں پر رام کے باپ نے اپنی حکومت قائم کی تھی اور رام بن ونواز پہ جب گیا تھا چودہ سال تک بھرت نے حکومت جب کی تھی بھائیو اس ملک کی یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کے بعد یہاں پر یہی ہوا ہے کبھی پورے ہندوستان پر ایک راجہ کی حکومت کبھی نہ رہی یا ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کبھی کسی علاقے پر کسی نے حکومت کی کبھی کسی علاقے پر کسی نے حکومت کی یہی معاملہ چلتا رہا اور اسی دوران تاریخ اسلام کا وہ دور بھی شروع ہوتا ہے جب فاتحین اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھیلتے ہیں دنیا کے ہر ملک کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے ہیں وہاں کی انسانیت تک ان کے رب کا پیغام پہنچانے کے لئے آتے ہیں ہر ملک کی طرح اس ملک کے دروازے پر بھی مسلمان فاتحین نے دستک دی بہت سارے آئے واپس چلے بھی گئے بہت سارے آئے یہیں بس کر انہوں نے حکومتیں کی اور اس ملک کی یہ سچائی ہے کہ یہاں پر تسلسل کے ساتھ بغیر تسلسل کے اگر ہم دیکھنا چاہیں ساڑھے گیارہ سو سال لگ بگ ایسا دور گزرا ہے جب یہاں ملک کے کسی نہ کسی چپے پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور اگر تسلسل کے ساتھ بات کی جائے ساڑھے آٹھ سو سال مسلمانوں نے تسلسل کے ساتھ اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا جو تسلسل ٹوٹا اور ختم ہوا وہ اٹھارہ سو ستاون میں جب بہادر شاہ زفر کی حکومت کا خاتمہ انگریزوں نے کیا تب یہاں جا کر ختم ہوا یہ ہمارا ماضی ہے ہمارے اس ملک سے رشتہ یہاں ہم نے نہیں ہمارے آبا و اجداد نے نہیں یہاں یوں کہیے کہ مسلمانوں نے پورے لگ بگ لگ بگ یوں کہیے کہ آٹھ سو سال نے ایک ہزار سال میں نے کہا ساڑھے گیارہ سو سال تقریباً الگ الگ خطوں کا حساب کریں تو یہاں رہ کر اسلام پہ عمل کیا ہے اسلام کو پھیلایا ہے اور پھر وہ دور آیا جب انگریزوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ماضی کی تاریخ کو یاد نہیں کرتا ہم پندرہ اگس میں صرف انگریزوں کی بات کرتے ہیں آج میں صرف اسی تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کے آنے کے بعد اس ملک کی خاطر قربانی دینے والے کون تھے ہم بنیادی بات یہ مانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں قوم کے اس ملک کے ہر باشن دے ہر قوم کے مذہب کے ماننے والوں نے اپنی اپنی بسات بر حصہ لیا ہے لیکن ہم مسلمانوں کی حصے داری کی اگر بات کریں مسلمانوں نے تین الگ الگ مرحلوں میں اس ملک کے لئے قربانی دی پہلا مرحلہ وہ تھا جب انگریز اس ملک میں آیا اور اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اس ملک کو غلام بنانا چاہ رہا تھا اس وقت مسلمانوں میں سے زیادہ تر ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی کچھ علاقے ایسے تھے جہاں رجوارے تھے تو کچھ غیر مسلموں کی بھی حکومت تھی یہ تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے وہ دور جب انگریز یہاں قبضہ کرنا چاہتا تھا اس وقت اگر مسلمانوں کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بیجگری کے ساتھ انگریز کے خلاف لڑنے والے اگر کوئی تھے تو وہ مسلمان تھے مسلمانوں کے ساتھ یہاں کے راج اور رجواروں نے کبھی ساتھ دیا ملک کی تاریخ ہے یہ سچائی ہے یہ پہلا مرحلہ ہے جس مرحلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انگریزوں نے پہلا حاکم جسے مغلوب کیا وہ بھی مسلمان تھا اور آخری حاکم جس کو مغلوب کرنے کے بعد انگریز نے کہا تھا آج سے یہ ملک ہمارا ہے وہ بھی ایک مسلمان تھا سب سے پہلا حکمران جس کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر اپنا ایک تسلط اپنے ایک حکومت قائم کی تھی وہ بنگال کے علاقے میں سترہ سو ستاون کے اندر نواب سراج الدولہ کا خاتمہ کر کے کیا تھا پورے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے بنگال کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی حکومت تشکیل دی تھی اور یہ سب سے پہلے ایک مسلم حکمران کو شکست دے کر قائم کی تھی اور سب سے آخری حکمران جسے شکست دے کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے سترہ سو ننانوے کے اندر ٹیپو سلطان کو ختم کر کے سلطنت محسور کے موقع پہ انگریز نے کہا تھا اور اگر آپ اس سے آگے جا کر باقیدہ مکمل ترسلط کی بھی بات کریں تو اٹھارہ سو ستاون کے اندر بہادر شاہ زفر کی حکومت کا خاتمہ کر کے انگریزوں نے اس ملک پر اپنا قبضہ مکمل کیا تھا ملک ہم سے چھینا گیا تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ ملک صرف مسلمانوں کا تھا لیکن ہم دعوی سے کہتے ہیں انگریز نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا انگریز نے ہماری حکومتوں کے ساتھ جنگیں کی تھی اور ہمارے ساتھ دوسروں نے بھی حصے داری جگہ ہی تھی ہم کبھی یہاں صرف احسان مند بن کر نہیں رہے یہاں ہم نے لوگوں کے دین کے تحفظ کے لیے لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے لوگوں کے اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ حکومتیں قائم کی کہ جن حکومتوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کو عزتِ نفس کو باقی رکھ کر جینے کا ایک حوصلہ دیا تھا حاضرینِ گرامی مسلمانوں کی اگر یہ تاریخ آپ دیکھنا چاہیں تو ایک تو یہ دور ہے پہلا دور جسے ہم اور آپ میں نے کہا تین مرحولوں میں قربانی دی ایک تو یہ دور تھا دوسرا دور اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہو کر بیسویں صدی یعنی انیس سو کے بعد تک کا دور ہے یہ ظلم ستم کا دور تھا یہ مارے کٹے جانے کا دور تھا یہ انگریز حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنا بغاوت کے درجے میں تھا اس دور کے اندر بھی قربانی دینے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی رہی ہے اس دور کے اندر بھی قربانی دینے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی رہی ہے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں اور تیسرا دور ہے انیسویں صدی کے بعد انیسویں صدی ختم ہو کر بیسویں صدی جب شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر بعد میں یہ مسلمان جنہیں مارا گیا پیٹا گیا کاٹا گیا صورتحال یہ ہوئی کہ بیسویں صدی کی ابتداء آتے آتے وہ پیچھے کر دیئے گئے اس مرحلے میں آ کر غیر مسلم قیادت زیادہ اُبر کر سامنے آتی لیکن یہاں بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے یہاں بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی اور کتنی قربانیاں دی کتنی قربانیاں دی صرف جماعتِ حدیث کے بارے میں صرف جماعتِ حدیث کے بارے میں ایک ہندوستان کے معرخ نے یہ باعث بات کی گواہی دی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ برے صغیر میں صرف ایک ہی جماعت ایسی تھی جس نے کبھی انگریز کے ساتھ سمجھو تا نہیں کیا اور پانچ لاکھ انسانوں کی قربانی آزادی کے نام پر اس نے دی ڈاکٹر تارہ چند نے یہ گواہیِ حدیثوں کے بارے میں دی میں آج مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھیں مسلمانوں کی ایک جماعتِ حدیث کا اگر یہ کام رہا ہے پورے مسلمانوں کی قربانیاں کتنی تھی اس ملک کے لئے مسلمانوں نے کیا کچھ دیا ہے میرے بھائیو میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں ماضی ہمارا یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنا سمجھا ہے ہماری تاریخ نے بتایا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس ملک سے محبت کی تھی محبت کر رہے ہیں اور تاریخ گواہی دے گی کہ اتنی ہی محبت اس ملک کو آئندہ بھی دیں گے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہم ماضی ہی کے حوالے سے سب سے زیادہ نقصان بھی اگر قومی سطح پہ دیکھا جائے ہم تقسیم کے قائل نہیں تھے کہ لوگوں کو باٹا جائے لیکن میں بتاؤں سب سے زیادہ اگر نقصان اٹھایا مسلمانوں نے نقصان سب سے زیادہ اٹھایا آپ کو پتا ہے اس ملک کے آزاد ہونے کے فوری بعد یا یوں کہیے کہ حالات اس سے پہلے ہی بدلتے چلے گئے صورتحال یہ ہوئی کہ زبان اردو زبان رائج تھی اردو زبان رائج تھی اور اردو زبان کی مہارت آدمی کو ہر شعبے میں ترقی کرنے کی زمانت سمجھی جاتی تھی زبان بدل دی گئی حکومت کی سرکاری زبان بدل دی گئی اور نہ صرف سرکاری زبان مختلف محکمہ جات میں زبان بدلی گئی تو وہ قوم جو ہر جگہ ترقی آفتہ تھی اچانک پچھڑی قوموں میں اس کا شمار ہونے لگا ملک کو آزاد کروانے میں ہم نے حصہ لیا لیکن زبان کے بدلنے کے بعد ایسی بھی صورتحال ہوئی کہ ہم پچھڑے لوگوں میں شامل کیے جانے لگیں ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہمیں کیا کچھ کرنا پاپ کو اندازہ ہے وہ لوگ جو مسلمانوں کی قربانیوں کو نہیں جانتے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ڈبلو ہنٹر کی کتاب اور انڈین مسلم پڑھیں ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے پڑھیں برطانوی حکومت نے خصوصی طور پر جائزہ لینے کے لیے کہ مسلمان ہی کیوں انگریزوں سے سب سے زیادہ بھیڑتے ہیں کیوں یہی سب سے زیادہ انگریزوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو رام کرنے یا ان کو سنبھالنے یا کم از کم ان کو میدان سے ہٹانے کے لیے سفارشیں کیا ہو سکتی ہیں اس مقصد سے برطانوی حکومت نے ڈبلو ہنٹر کو مکلف کیا تھا اس نے اپنی ریپورٹ پیش کی تھی وہ پڑھ کر دیکھیں بھائیو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہم اب آج یہ کہیں گے کہ سب تھے ہم تفریق کے قائل نے لیکن جب لوگ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اس ملک سے بعد میں جب آزادی ملی آزادی کے بعد لوگوں نے خوب کم آیا اس ملک سے اپنی قسمت چمکانے کی کافی کوشش کی لیکن کوئی ہمیں بتا دے کوئی ہمیں بتا دے انیس سو سنتالیس سب کے بعد اسے لے کر آج تک اس مسلم قوم کی ترقی کے لیے ایسے کون سے واقعی اخدامات کیے گئے ہیں جو اس قوم کو واقعی معنوں میں سربلند کر سکے ہمیں تو اپنی محنت بھی نہ ملی حق تو بعد کی بات تھی ہم کچھ نہ کرتے اس ملک کے باشند ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا تھا حق تو دور کی بات ہے جو قربانی ہم نے دی ہے اس کا محنتانہ سمجھ کر بھی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا آپ کو میں بتا ہوں کمیشن پہ کمیشن بیٹھے کمیشن پہ کمیشن بیٹھے ریپورٹوں پہ ریپورٹیں آئیں سفارشوں پہ سفارشیں آئیں حکومتیں ان کمیشنوں کی ریپورٹیں ہمیں دکھاتی رہیں لیکن ہمارے حق میں ایسا کوئی غیر معمولی فیصلہ نہ کیا جو آج ہمیں یہ کہہ کیے یہ احساس دلا سکے کہ لوگوں نے ہمیں اپنا سمجھا تھا یا کم از کم موجودہ بھی اپنے آپ کو ہمیں اپنا سمجھتے ہوں بھائیو آج آپ یقین کریں اس ملک کے ساتھ ہم نے بے لاؤس محبت کی بے غرض محبت کی اس ملک کو ہم نے دیا زیادہ ہے اس ملک سے لیا کم ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پس ماندہ ہیں تعلیمی آفتہ نہیں ہیں مسلمان اس ملک کے اندر بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں سلم میں رہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے عوامل کون سے تھے اسباب کون سے تھے کیا مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اس حالت کا انتخاب کیا کیا مسلمانوں نے واقعی مانوں میں اپنی مرضی سے یہ صورتحال چنیئے یا پھر منصوبہ بن طریقے سے انہیں پیچھے ڈھکیلا گیا اور ڈھکیلا جا رہا ہے آج تو یہ صورتحال ہے گنی چنی دو چار یونیسٹیاں رہ گئی ہیں ان کے مسلم تشخص کو بھی ختم کرنے کی بات ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور دسیوں یونیسٹیاں ان کے لیے بھی قائم کی جاتی ہیں سب کے لیے بھی قائم کی جاتی ہیں ہندو یونیسٹی قائم رہ سکتی ہندو یونیسٹی کے نام پر مسلم یونیسٹی باقی نہیں رہ سکتی مسلم یونیسٹی کے نام پر یہ ہے جو ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر ماضی میں ہوا بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات سب سے پہلے سمجھیں کہ اس ملک سے ہمارا رشتہ بڑا قدیم ہے اور اس ملک کے ساتھ ہم نے جو وفاداریاں نبھائیں اس کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں پچھلے دنوں میری نظر سے ایک چھوٹا سا مقالہ گزرا بڑی پیاری بات اس نے لکھی ہے کہا جس کو ہندوستانی مسلمانوں کے ملک کے لیے قربانی کا حساب کتاب چاہیے وہ جائے ڈلی میں انڈیا گیٹ ہے امر جوان جیوتی اس انڈیا گیٹ پہ لکھے شہدہ کے نام دیکھ لیں جنہوں نے اپنے اس ملک کے خاطر جان قربان کی تھی آج بھی آپ دیکھیں گے تناسب کے اعتبار سے نہیں پرسنٹیج کے اعتبار سے نہیں کہ اسی فیصد غیر مسلم بیس فیصد مسلمان ہو تو ناموں کا تناسب بھی اتنا ہے نہیں مجموعی طور پر اگر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ غیر مسلموں سے زیادہ تمام مذاہب کے لوگوں کے نام ایک طرف صرف مسلمانوں کے نام جو اس گیٹ پہ درج ہیں آج بھی تمام مذاہب کے لوگوں سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام وحالک کے ہوئے ہم اس ملک کے لئے ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے جس کے لئے ہمیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی لیکن آج یہ صورت حال ہے کہ ہم جس ماحول میں جھی رہے ہیں وہاں حالات بہت بدلتے جا رہے ہیں اور بدلیں جا رہے ہیں حالات بدل نہیں رہے بدلیں جا رہے ہیں اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ماضی کی ان حسین یادوں یا ان جو بے مثال کارنوموں کو صرف دہرانے پہ اکتفاہ نہ کریں بلکہ اپنے مستقبل کے حوالے سے صحیح منصوبہ بندی کرنے کی فکر کیا کریں ہم اتنے کمزور نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہم اتنے بودھے نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں اتنے نادان اور ناسمجھ نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں مومن ینظروا بی نور اللہ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے مومن حالات کی روح پہ بہنے والا نہیں ہوتا مومن اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا مومن کسی اور کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے نہیں دیا کرتا اسے پتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی مرضی سے ہیں بڑی پیاری بات کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس ملک کے شہری ہیں تو اس لیے شہری ہیں کہ بی برت انڈین ہیں اور ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہم بی برت بھی یعنی پیدائشی بھی مسلمان ہیں اور بی چائز بھی کہ ہم نے اس ملک کو منتخب کی ہم نے اس ملک کو اپنایا ہے ہم اس ملک میں رہے ہیں یا ہماری تہزیم ہیں یا ہماری مسجدیں ہیں یا ہمارے آبا و اجداد کے قبرستان ہیں یا ہماری اپنی جاگیریں ہیں ہماری اپنی عوقاف ہیں جن عوقاف کے اوپر آج بھی حکومتی اداروں کے گھر بنے ہوئے ہیں حکومتی ادارے قائم ہیں یا ہماری اپنی حق داری ہیں اور اتنی ہیں کہ اگر پورا پورا حق اگر ہمیں دیا جائے تو آج بھی اس ملک کے اندر ہماری حالت کسی اور کے برابر نہیں سب سے بہتر حالت ہو سکتی ہے میرے بھائیو میں آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماضی ہے ماضی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میرے بعد آپ کو پتا ہے نماز مغرب کے بعد یہ کور تقریر آپ کے سامنے ہونے جاری اس میں آپ کو ہندوستان کے آزادی میں ہمارا اپنا کردار کیا رہا ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی لیکن میرے اپنے موضوع کے لیے بھی ان ساری باتوں کا دہرانا ضروری تھا اس لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے دہرانا دیں یہ ہے آزادی سے پہلے کہ ہماری اپنی بعض باتیں یہ بارے ہماری اپنی بعض خربانیاں سوال یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہم کہاں میں نے کہا میں ستر سال کی بات نہیں کرنے جاتا کہ ستر سال کی بات میں نے ابھی تک کر لی میں اب بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب ملک ایک دوسرے رخ پر جا رہا ہے ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ملک اب دوسرے رخ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ملک بدل گیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ملک بدل گیا ہے آپ وقت سے پہلے شکست تسلیم کر رہے ہیں آپ ذہنی طور پر شکست مان رہے ہیں اور یاد رکھو وہ شکست جو میدان جنگ سے پہلے ذہن میں ہو جائے وہ مارکہ کبھی لڑا نہیں جاتا ہے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں ذہنی طور پر کوئی ہمیں اس ملک کے اندر دوبارہ غلام نہیں بنا سکتا جتنی قربانی ہم نے دی ہے اس کے بعد ہمیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم ہے اس ملک کے اندر میں مسلم کسی بات نہیں کر رہا کسی بھی طبقے کو بلی طبقے کو مسلم کو یا کسی بھی دوسرے طبقے کو اس ملک کے اندر کوئی غلام بنانا چاہتا ہے دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے اس سے اس کے حقوق سلب کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے ذہنی طور پر شکست تسلیم نہ کرو یہ نہ کہو کہ حالات بدل گئے نہیں بدلے یہ کہو کہ حالات بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں اس کا مقابلہ کرنے کے لئے دل و دماغ کو اپنا کھلا رکھنے کی کوشش کریں بھائیو آج کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت ذمہ میں اقتدار رکھتے ہیں وہ لوگ اس وقت صاحب اختیار ہیں وہ لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں جن کا جنگ آزادی میں کبھی کوئی حصہ نہیں رہا ہے ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بزرگوں نے انگریزوں سے وفاداریہ نبھائیں انگریزوں سے تنخواہیں لی ہیں انگریزوں کے پاس جا کر جنگ آزادی کے مجاہدین کی مخبری کی ہے آج وہ لوگ ذمہ میں اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور چونکہ خود اپنے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے سامنے والوں کی قربانیوں کی بھی قدر و قیمت ان کی دل میں نہیں ہے چونکہ انہوں نے کچھ گوایا نہیں ہے انہوں نے کچھ قربان نہیں کیا ہے اس لئے انہیں اس قربانی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے اس لئے آج آپ دیکھیں گے آزادی کے نام پر جب کبھی بات ہوتی ہے رسمن صرف اس کا نام کوئی لے لے تو لے لے ورنہ آزادی کے ان ہیرووں کا کوئی نام نہیں لیتا اور اگر نام بھی لیتا ہے اس تفریق کے ساتھ لیتا ہے کہ کون ہمارے مخصوص نظریے سے قریب تھا کون ہمارے نظریے کا معییت تھا کون ہمارے اپنے نظریے کی تائید کے لیے کام کر رہا تھا ایسے کچھ لوگوں کا نام لیا جاتا آپ کو پتہ ہے میں صاف لفظوں میں کہوں ہم برسی ارسی کے قائل نہیں نہ کسی مسلم کی نہ کسی غیر مسلم کی لیکن حکومت کے پروٹوکول کی اگر بات کریں گے مولانا آزاد کا یوم پیدائش آتا ہے مولانا آزاد کا یوم پیدائش آتا ہے آزاد کون تھا کانگریس جس کی قیادت میں اس ملک کو آزادی دلائی گئی اس کانگریس کے انتہائی حساس دور میں دو مقاعت میں اس کانگریس کی صدارت سنبھال کر اس کشتی کا جو نہ خدا بن کر آگے بڑا تھا اس آزاد کا یوم پیدائش آتا ہے بمشکل دو ایم پی پہنچتے اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اگر قیمت ہوتی آزادی کی خاطر قربانی دینے والوں کی قدر و قیمت ہوتی آزاد کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جاتا صرف آزاد کیوں اس ملک کے بابا قوم کہے جانے والے گاندی آپ جانتے ہیں مہاتمہ گاندی کے حوالے سے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ جن کو جو آزادی کا نشان تصور کیا جاتا ہے بابا قوم کا درجہ دیا گیا ان کو کھلے عام ان کے قتل کا ان کے اساسینیشن کا ڈراما پھر سے نچایا جاتا ہے اور آج تک اختیار پہ آ گئے لیکن گاندی کے قاتل کو دہشتگرد کہنے کے لیے تیار نہیں آزادی کی قدر و قیمت اگر ان کے دل میں ہوتی تو پھر یہ سلوک ان کے ساتھ نہ ہوتا ان کی ایک ایم پی کی امی ہے ایک جو ہے ممبر پارلیمنٹ بننے کی امید وار گاندی کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتی ہے بابا قوم کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتی ہے اور ملک کا حکمران کہتا ہے مجھے دل سے تکلیف ہوئی تیرے دل کی تکلیف تیرے دل تک رہی قوم کو تُو نے پیغام کیا دیا اس کو ہٹا دیتا پتا چلتا ملک کو پتا چلتا کہ بابا قوم کی حیثیت تیری نظر میں کیا ہے بھائیو ہم سیاسی گفتگوں کو سیاسی رخ پر لے جانا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت کی بات نہیں ہم ملک کی بات کر رہے ہیں پورے ملک کے تناظر میں کہہ رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ وہ زمان میں اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں اور جب آزادی میں کوئی حصہ نہیں تو آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کی قدر و قیمت بھی ان کے دل میں نہیں جس ماں نے اپنا بچہ گوایا ہونا اسے پتا ہوتا ہے کہ بچہ گوانے کا درد کیا ہوتا ہے جن بچوں نے اپنے باپ قربان کیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ باپ قربان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور رہے وہ جو اس زمانے میں بھی مزے لوٹتے رہے آج بھی حکومتوں کے عہدوں پہ بیٹھ کے مزے لوٹتے ہیں انہیں کیا پتا ملک کیا ہوتا ہے ملک سے محبت کیا ہوتی ہے ملک کے خاطر مر مٹنا کیا ہوتا ہے اور ملک کی عوام کی بہبودی کے لیے جینا کیا ہوتا ہے انہیں اس کا کیا پتا ہے کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے انیس سو چوون تک انیس سو چوون تک ان کی اپنی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر ہندوستان کا جھنڈا نہیں لہرایا کبھی ملک سے وفاداری کی بات کرتے ہیں انیس سو چوون تک ہندوستان کا جھنڈا ان کے اپنے مرکز پر نہیں لہرایا گیا آج وہ ہمیں سبق سکھائیں گے کہ اس ملک سے وفاداری کیسے کی جائے گی بھائیو سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں حالات بدل رہے ہیں تو ان کے بدلنے کے پیچھے وجہ کیا ہے اس لیے کہ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے لیے قربانی دے کر ہم نے جو کارنا میں دیئے ہیں سامنے والے اس کی وجہ سے ہماری قدر کریں گے میں آپ کو بتا دو نہیں کریں گے یہ لوگ کیوں نہیں کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا خود حصہ کا بھی رہا نہیں نہ جب حصہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیں گے میرے بھائیو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کے سامنے دو تین باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ وہ بھی مختصر ہی رہے تاکہ کچھ اور ضروری باتیں آئندہ میں آپ کے سامنے رکھ سکو بھائیو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھو اس وقت یہ لوگ جس رخ پر ملک کو لے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے ملک کے تین وفاداری کو مشکوک قرار دینا مسلمان اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا کھلے الفاظ میں کہنے والے کہتے ہیں ڈھکے چپے انداز میں کہنے والے کہتے ہیں قانون بنانے والے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ ہو جائے کہ یہ مسلمان اس ملک کے وفادار نہیں اس لیے دوسرے نمبر کے شہری بنا دیے جائے آپ سمجھدار آپ سمجھدار ہیں کون کس درجے میں بات کر رہا ہے کون کون سی پالیسی اختیار کر رہا ہے اسے ہم اور آپ سمجھنے کوشش کریں میرے بھائیو ملک کے ساتھ وفاداری کی جہان تک بات آتی ہے میں نے جیسے کہا اگر واقعی معنوں میں سچائی کے ساتھ کوئی آدمی دیکھنا چاہے ہم سے زیادہ اس ملک کا وفادار کون بلے گا وفاداری کے لیے آپ کے پاس معیار کیا ہوگا سبحان اللہ آج یہ صورتحال ہے ساری دنیا کے اندر ملک کی وفاداری کسی بھی ملک کے ساتھ وفاداری کے جو معیار ہیں وہ معیار بین الاقوامی سطح پر مسلم ہیں ان اصولوں پہ اگر پرک کر دیکھو اس ملک کا مسلمان اس ملک کا جتنا وفادار ہے اتنا زیادہ یہاں کا دوسرا باشندہ شاید وفادار ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے آپ سمجھیں اس بات کو کہ وفاداری کے نئے پیمانے تیہ ہو رہے ہیں وفاداری کے نئے معیار تیہ کیے جا رہے ہیں وفاداری کے نئے ثابتے تیہ کیے جا رہے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہاں ہمیں اور آپ کو سمجھداری کا مظاہر کرنا ہے کہ جب کبھی وہ نیا پیمانہ پیش کریں ہم دوڑے دوڑے جا کر ان کے پیمانے پہ پورے اتر کر وفاداری اپنی ثابت کریں جب کبھی وہ کوئی نیا اصول بنائے ہم اپنے آپ کو اس اصول پہ پورا اتار کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وفادار ثابت کریں یہ نہیں ہوگا ہم وفادار تھے ہم ہیں ہم رہیں گے اور جو ہماری وفاداری پہ شک کرے ہمیں سب سے پہلے یہ شک ہے کہ وہ اس ملک کے امن و سلامتی کا دشمن ہے یہ تاریخ میں لکھے جانا چاہیے کہ جو اس ملک کے مسلمان کے وفاداری پہ شک کرے وہ اس ملک کا خیرقان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اس ملک کے عوام کو بانٹنا چاہتا ہے اور عوام جب بٹے گی نفرت جنم لے گی آپس میں ٹکرائیں گے ملک کا نخصان ہوگا میرے بھائیو یہ بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں ملک کے ساتھ وفاداری ہم نے ماضی میں ثبوت دیا حال میں بھی ہم وفادار ہیں مستقبل میں بھی دنیا دیکھے گی کہ کیون کتنا وفادار ہے لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وفاداری کے نئے پہمائے سامنے آئے نادان بن کر دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو ایسا نہ ظاہر کرو کہ وہ لوگ سمجھے ہم خامقہ چاپلوسی کر رہے ہیں ایک عجیب منظر میں آپ کے سامنے بتاؤں وفاداری کے لئے احتمام سے منانا چاہیے دیکھیں ایک بات یاد رکھی ہے ملک کے جتنے باقیدہ رسمی ادارے ہیں باقیدہ قانونی جو ادارے ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ باقیدہ رسمی کاروائی کریں جھنڈا بھی لہرائیں قومی گیت بھی گائیں سب کچھ کریں لیکن جہاں تک عوام الناس کے بات ہے یہ ان کے لئے وفاداری کا پیمانہ کبھی نہیں رہا لیکن ہوا کیا کچھ لوگوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ آج ہر مسلمان کوشش کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ دکھا رہا ہے وہ پہلے سے ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ سامنے کا غیر مسلم بھی یقین کرے کہ ہاں میں وفادار ہوں وہ آزادی کے موقع پہ 26 جنوری کے موقع پہ بڑے احتمام کے ساتھ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہے میں آپ سے سوال پوچھوں اسی تنظیم کی شاکھائیں تقریباً ہر شہر کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے اپنے اداروں کی طرح ان کی شاکھاؤں کے سامنے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا وفاداری کا امتحان وہ بھی دیں گے ہم بھی دیں گے اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو ہم کیوں خامقہ آگے بڑھ کر جائیں میرے بھائیو ہم حقدار ہیں حق سے جی رہے ہیں کوئی ہمیں وفاداری کے پیمانے دے کر نہ آزمائے ہم نے ماضی میں جو قون دیا ہے اس ملک کو خون دیا ہے جہاں تمہارا پسینہ نہیں بہا وہاں ہمارا خون بہا ہے تائے کرتے ہو میری اس بات کو سمجھیں آپ آزادی کے بعد یہ بدلتے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وفاداری کے جو نئے پیمانے تائے کیے جا رہے ہیں یہ پیمانہ نہیں ہو سکتے اور یہاں یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ایسا مسئلہ جو ملک کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں مذہب اور ہمارے اپنے دین سے ٹکراتا ہے جیسے قومی ترانے کے باز بول کا مسئلہ ہے ہم نے یہ بات پر اچھے انداز میں رکھی علماء نے رکھی مسلم تنظیموں نے رکھی کہ قومی ترانے کی جب بات آتی ہے قومی ترانے پر اعتراض نہیں قومی ترانے کے ایک بول پر اصل میں مسئلہ یہ ہے ملک ہمیں اپنے مذہب کے مطابق جینے کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ بول ہمارے اپنے مذہب سے ٹکراتے ہیں آپ یہ بات بتائیں ملک کے ساتھ وفاداری کا پہمانہ کیا صرف ایک بول ہوگا آپ کے ہمارے اپنے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے کئی ایسے جملے کبھی آتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے سامنے بھی مشکل کھڑی ہوتی ہے دوسرے اپنی ذات کے لوگوں کے پاس بھی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اس ملک کا قانون دسور اس کی گنجائش دیتا ہے کہ ہم یہاں وفاداری کے نئے پیمانوں کی بات نہ کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت انہی مسلمہ اصولوں پہ دے جو کسی بھی ملک کا باشندہ اپنے ملک کے تہین دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ ہمیں تعلیم میں پیچھے کیا گیا تیجارتوں ہیں جو مسلم خالص تیجارتیں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا جہاں مسلمانوں کا غلبہ تھا ایسے سیکٹر اور ایسے شعبہ جات کے اندر نئے نئے قوانی اللہ کر مشکلات پیدا کی گئیں یہ سب صورت حال کے باوجود آج بھی اس ملک کی سیاست میں اس ملک کی معاشیت میں اس ملک کے اندر سماجی سطح پر اس ملک کے ہر سطح پر مسلمان جتنی خدمت کر رہے ہیں کہ یہ بات کم ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نے جس قدر اونچہ کیا ہے اس ملک کا سر پوری قوم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے یہ غلط ہوگا کہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے نام پہ تو جھگ جاؤ ان کی قوم کے ساتھ سوتیلہ سلوک کرو اس ملک کے مسلمان نے وفادار ہونے کا ثبوت دیا ہے اپنی سطح پر دیا ہے اور دنیا کے اصولوں پر چل کر دیا ہے ہمیں مزید کسی نئے اصول کے ذریعے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائیو اس ملک کے اندر اس وقت جو بات ہو رہی ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مخصوص ذہنیت دراصل کام کر رہی ہے بعض مبصرین کا کہنا یہ مسلم مبصرین کی بات نہیں کر رہا یہ غیر مسلموں کی بات کر رہا غیر مسلم ماہرین کی بات کر رہا غیر مسلم میڈیا کے انصاف پسند لوگوں کی بات کر رہا ان لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل مسلمانوں سے انتقام لینے کی ایک سوچ ہے یہ سوچ دنیا کو دی جا رہی ہے ہندوستانی غیر مسلم کو دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں حکومت کر کے تمہارے آبا و اجداد کو غلام بنا لیا تھا وہ بابا و اکبر کی بات ہو وہ غوری کی بات ہو وہ عیرے غیرے تیسرے چوتھے کسی بھی حکمران کی بات ہو ان مسلم حکمرانوں نے تمہیں غلام بنا لیا تھا اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم ان مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی تیاری کر لو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جس رخ پہ سیاست جا رہی ہے یا ہمارے ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے آ کر یہاں کے باشندوں کو غلام بنایا اور یہاں غلام بنانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو حقوق سے محروب کیا گیا بھائیو یہ تاریخ کبڑا جھوٹ ہے لیکن اس کو تاریخی طور پر سچ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں یونیورسٹیوں میں ریسرچ اسکالرز کے طور پر کام ہو رہا ہے عوامی سطح پر مبلغین کو پھیلا کر کام کیا جا رہا ہے اور ملکی سطح پر قانون بنا کر ان تمام کی پشت پناہی کی جا رہی ہے یہ احساس جگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے تمہیں مغلوب کیا تھا اب تم مسلمانوں کو مغلوب کر کے اپنے دل کی تسکین کا سامان کر لو بھائیو ہم یہ بات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر یہی سوچ رہی نا مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مسلمانوں کے معاملے میں تم کامیاب ہو گئے تو کیا اس ملک کے اندر امن و شانتی قائم ہو جائے گی پھر وہ دور بھی آئے گا کہ اس ملک کا دراویڈ اٹھے گا اور اٹھ کر کہے گا کہ اس ملک سے آریہ کو نکال باہر کرو کہ آریہ باہر سے آئے تھے اس ملک سے ہندو دھرم کو نکال باہر کرو کہ یہ دھرم اصل یہاں کا نہیں تھا آپ ملک کو کس رخ میں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک آگ آپ نے لگائی تو مسلمانوں تک رک جائے گی مان لو فرض کرو کامیاب ہو گئے مسلمانوں کے خلاف تو کیا یہ معاملہ صرف مسلمانوں تک رک جائے گا یہ نہیں رکے گا یہ آگے بڑھے گی اور پھر وہ بھی ہوگا کہ اسی ملک کا ہندو اسی ملک کا غیر مسلم جو پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا بعد میں جا کر ذات بات کے نام پہ آپس میں لڑے گا پھر وہی بات ہوگی اور بات اگر کہوں تو سچی ہے لیکن لوگوں کو لگ رہی ہے وہ یہ کہ پھر سے ایک مرتبہ برہمن وعد کا وہی ماتماشہ دیکھا جائے گا کہ برہمن اس پورے ملک کے آبادی کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا بھائیوں میں آپ کو بتاؤں اس کی پیچھے ایک سچائی ہے واقعی معنی میں اس ملک کے اندر برہمن کی ایک تاریخ رہی ہے اس ملک کے اندر برہمن کی ایک تاریخ رہی ہے اور وہ تاریخ یہ ہے کہ اس نے یہاں کے باشندوں پہ ہمیشہ حکومت کی یہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ پوری تاریخ کا دائزہ لو لیکن میں ایک صرف اشارہ کرتا ہوں آج برہمن کی شناخت یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا جانوروں کو زبا نہیں کرتا لیکن آپ کو میں بتاؤں بدھومت کے آنے سے پہلے جینمت کے آنے سے پہلے یہاں جو ہندومت کے ماننے والے تھے وہ لوگ بھی جانوروں کی ہتیا بھی کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ گوشت آگ میں جلا کر آسمان کے خدا کو دیا جائے گا اور باقی گوشت زمین کے خدا برہمن کو دیا جائے گا اس ملک کی تاریخ میں لکھی ہیں سب باتیں لیکن جب یہاں پر یہ صورتحال دیکھی گئی کہ اس ملک کے اندر بدھومت کا غلبہ ہوا اہینسہ کا تصور آیا برہمن کو لگا ہماری کرسی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے وہ جب پہلے جانوروں کی ہتیا کرتے تھے اب خود بخود اپنے آپ کو گوشت سے دور کر لیا اپنے آپ کو ویجیٹیرین بڑا کر پھر سے ایک مرتبہ قوم کے سر پہ مسلط ہو گئے بھائیو یاد رکھو اس ملک کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں ہو رہا ہے کہ اوپر ایک دماغ بیٹھا ہے اور سماج کے نادان غیر مسلموں کو سماج کے مسلمانوں سے ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے آج مسلمان یہ جو سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے ہندو ہمارے دشمن ہیں سارے کے سارے یہ غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں ملک ایسا نہیں یہ ملک ایسا نہیں اس ملک کی سیاست بڑی گہری ہے اس کے ماضی کو پڑھو تو اس کے ماضی میں آپ کو اس کے مستقبل کی کہیں نہ کوئی مستقبل کا اندازہ لگانے میں آپ کو مدد ملے گی اس کے ماضی میں اس کے مستقبل کی شاید کوئی تصویر آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس ملک کے اندر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے اس کی کہ کیا واقعی معنیوں میں مسلم حکمرانوں نے یہاں پر غیر مسلموں پر ظلم اور زبردستی کی تھی تو ہم یہ بات ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہاں آنے والے غیر مسلموں نے یہاں آنے والے مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو دیا زیادہ ہے لیا بہت کم ہے وہ جو مسلم حکمرانوں کو لٹیرا کہتے ہیں وہ تاریخ کے ساتھ جھوٹ کہتے ہیں منصف غیر مسلم محققین نے لکھا ہے کہ اس ملک کے مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا آج جس لال قلعے کے اسٹیج سے پندرہ اگس اور چھبیس جنوری پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہو وہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے آج پارلیمنٹ جس زمین پہ بسی ہوئی وہ زمین مسلم حکمرانوں کی دی ہوئی وقت کی ہوئی زمین ہے آج آپ جہاں جہاں بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر مسلمانوں نے کیا کیا ملک آزاد ہوا حیدر آباد کی ریاست قائم تھی یا اس کے بعد ملک کو ضرورت پیش آئی خزانے کی آزادی کے فوری بعد ملک کے اندر خزانہ نہیں تھا اس وقت کئی ہزار کلو سونہ اسی ریاست حیدر آباد کے نواب نے اس ہندوستانی حکومت کو مفت میں دیا تھا کہ ملک کا فائدہ ہو سکے تاریخ بڑی سنہری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کیا گیا غلط کہتے ہیں بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے جن مغلوں کے نام پہ سب سے زیادہ یہ چڑھتے ہیں انہی مغلوں میں سے ایک بادشاہ اکبر اس نے تو یہ اقدام کیا تھا کہ دینِ الٰہی کے نام پہ نئے دین کی بنیاد رکھنے تیار ہو گیا تھا جس میں اسلام کی تعلیمات اور ہندو امت کی تعلیمات دونوں کو ملا کر راش پتانہ رسموں کو ملا کر اور اس وقت ایک ایسے دین کی بنیاد رکھنے چاہی جس دین کو دینِ الٰہی کا اس نے نام دینا چاہا اور جسے اگر ہم اس کی حقیقت کے اعتبار سے کہے تو ہندوستانی دین کا نام کہا جا سکتا ہے اس حد تک گئے تھے یہ مغل حکمران جن کو آج ملک دشمن لوگ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں میرے بھائیو اس ملک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے یہاں سے لوٹا ہو یہاں ملک کو انہوں نے دیا ہے اور ملک کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے گئے اور اگر مان لو کہ وہ تھے انہوں نے کچھ غلط کیا یہاں آج جن کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے اس کی کیا زمانت ہے کہ یہاں کا مسلمان ان کی نسل سے ہے ان کی نسل سے نہیں یہاں کے سارے مسلمان ان کی نسل سے نہیں ہیں ان حکمرانوں کی نسل سے یہ مسلمان نہیں ہیں اگر دیکھ سکو سمجھ سکو تمہارا خون اس ملک کے مسلمان کا خون ایک ہے تمہارا نصب ان کے اس ملک کے مسلمانوں کا نصب ہی ایک ہے اور تمہارے ساتھ اس ملک کی پوری تاریخ اگر دیکھو گے اور بالخصوص جنوبی ہند کی ریاستوں کا معاملہ تو ایک سر مختلف ہے یہ تو نہ تو مسلم حملہ آوروں کی نسل تھی مسلم حکمرانوں کی بھی نسل نہیں تھی اور حد تو یہ ہے کہ تم آریا کی بھی نسل نہیں تھی ہم تو اس ملک کے اصل باشندیں ہم جنوبی ہند کے مسئلہ کے مسلمان اور غیر مسلم یہ سب یہاں کے اصل باشندیں ہیں مذہب کا نام لے کر یہ تفریق کرنا چاہتے ہو لوگوں کو تم کیا کہنا چاہتے بھائیو بات بس اتنی سی ہے کہ انگریز جب مسلم حکمرانوں نے حملہ کر کے یہاں حکومتیں قائم کی تھی اس وقت اگر کسی کی حکومتیں گئی تھی ان چیزات کے بعض غیر مسلموں کی حکومتیں گئی تھی وہ اپنے انتقام کو پوری ہندی قوم کا انتقام بنا کر اپنے اپنے مسئلے کو سب کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہ ملک کی سلامتی کے لئے نقصان دے ہیں میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ذہنیت کام کر رہی ہے اس کو ذہن اس کو سمجھئے اور اسی کے تناظر میں اپنے اقدامات کرنے کی کوشش کیجئے بھائیو میں آپ کے سامنے دو چار باتیں اور میرے اپنے بچے کوچھ وقت کے اندر رکھ دینا چاہتا ہوں اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کام ہو رہے ہیں دو سطح پہ ہو رہے ہیں ایک تو عوامی سطح پر کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے کبھی کوئی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے کبھی ماب لنشنگ کے نام پہ کسی مسلمان کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے کبھی کوئی جو ہے کہیں اعتراض کرتا ہے ٹی وی ڈیویٹ کے اندر تنزیہ جملے کے یہ عوامی سطح پہ ایک کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف حکومتی سطح پر قانونی تبدیلیاں لاکر مسلمانوں کے لئے رفتہ رفتہ مسائل بگاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں ابھی آپ جانتے ہیں یہ نارسی کا مسئلہ آیا اور ایسے ہی کشمیر کی حالت بدلنے کی بات آئی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اس ملک کے سنجیدہ سیاست دانوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ حکومت ان کے ذریعے سیدھے مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہ رہی ہے تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ قانون کی سطح پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں عوامی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی توجہ اس پر بہت زیادہ ہے ہم خوب واویلہ مچاتے ہیں ہم خوب چلاتے ہیں واتس اپ پہ دیکھئے جذبات کا عبال ہے فلاں نے ایسا کہہ دیا ہمارا کوئی بیان نہیں آیا فلاں نہیں آیا احسان نہیں ہونے والا ہے لیکن جو قلم چلا کر ہمارے اور آپ کے حق میں قانون کے دائرے محدود کیے جا رہے ہیں قانون کے نام پہ تنگنائے بنائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے چوکر نہ رہنے کی ضرورت زیادہ ہے آج افسوس اس کا ہے کہ ہماری توجہ یہ سڑک چھاپ قسم کے جو معاملات پیش آتے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے اور جو سنجیدگی کے ساتھ ہمارے خلاف ایک منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے اس کی طرف ہمارے ازہیں نہیں ہے ان دو چیزوں میں فرق کر کے کرنا کیا چاہیے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کو پتا ہے یہاں پر اس ملک کے اندر مسلم پسن اللہ کے حفاظت کی ضرورت پیش آئی باقیدہ ایک بورڈ بنا دیا گیا اور وہ بورڈ بھلا بورا جیسا بھی اپنا ایک کام کر رہا ہے آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کل جماعتی سطح پر ملکی پہمانے پر اور آج جماعت کے خادم کی حیثیت سے اپنے جماعت کی ذمہ داروں ذمہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جماعت کا نوجوان جواعت کا ایک عام آدمی اور ملت اسلامیہ کے عمومی طور پر افراد وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے رہنماں ہمارے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں آپ کہیں یہ عوام آپ کے ساتھ آئے گی آپ آواز دیں یہ لبائک کہیں گے لیکن اللہ کے لئے اس وقت آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے مسلم قوم ایک انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے ایسے موقع پہ اپنی قیادت کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ایسی اقدام کریں ایسی کارروائیاں کریں کہ قانونی تنگ نہ ہے جو ہمارے لئے بنے جا رہے ہیں یہ تنگ نہ ہو قانون کی دستور کی جو آزادی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے برقرار رہے ہیں میرے بھائیو یہ قسم کا سکوت ہے یہ قسم کا جمود ہے یہ قسم کی خاموشی ہے کہیں سے کچھ سنائی نہیں دیتا بس پارلیمنٹ میں کوئی لیڈر بولتا نظر آتا ہے یا واتس اپ پہ عوام چیختی چلاتی نظر آتی ہے فیس بک پہ ہمارے اپنے نوجوان تفسریں کرتے نظر آتے ہیں یا کہیں اگر موقع ہو جائے ہمارے واعزین خطبہ جن میں سے میں بھی ایک آپ کا ناچیز بھائی ہم کہیں بول لیتے ہیں ان میں سے کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم ذمہ داروں کو چاہیے جو ذمہ دار ہیں وہ اس پہ غور کریں کیا بات ہے کہ ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم سے زیادہ اس ملک کا غیر مسلم ہمارے حق میں بولتا ہے ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس ملک کا صحافی غیر مسلم ہو کر ہمارے حق میں بات کرتا ہے ظلم ہمارا حق ہمارا مارا جاتا ہے ہماری اپنی کوئی آواز نہیں ہمارا اپنا کوئی معاملہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں یہ ذمہ داری بڑی آسان نہیں یہ ذمہ داری بڑی آسان نہیں بڑی خطرناک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے جماعتوں جمعیتوں کے اور ہمارے اپنے مسلم قائدین چھہو کسی بھی پارٹی پر ہو اس وقت پارٹیوں سے وفاداری سے بڑھ کر خود اپنی نسل کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے مسلمان آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ خیر قاہی کا تقاضہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں جو فیصلے بدلے جا رہے ہیں ان بدلتے فیصلوں پر نظر رکھ کر ان کے حالات کو سوارنے کی کوشش کریں اور دوسری طرف میں یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوامی سطح پر جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے قانونی معاملات سے ہٹ کر تو میرے بھائیوں سمجھداری کا ایک مظاہرہ یہ کرو کہ ان معاملات میں سے ہر معاملہ اچھالنے کا نہیں ہوتا اور ہر معاملہ دبانے کا بھی نہیں ہوتا ایک طرف کچھ لوگ ہیں ہر قضیہ کو اچھالنے میں اپنی دلچسپ بھی رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے ٹھنڈے مزاد ہیں ہر مسئلے کو دبانے میں مسلحت سمجھتے ہیں یہاں پر قوم کے سمجھدار لوگ قوم کے علماء قوم کے ذمہ دار رہنماؤں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے سب مسائل کے لیے کمیٹیاں بنائے جائیں شہر کے سطح پر بنا لیں اپنے اپنے شہر کے حد تک ہم ذمہ دار ہوں گے ہمارے شہر میں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں بھیڑ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو ایک ڈھنکہ چرواہ نہ ہو بھیڑیا آسانی سے ایک ایک کر کے پورے ریورڈ کو ختم کر دے گا اور بھیڑ چاہے جتنا چلا لیں اگر وہ چرواہے کی ہدایت پہ نہیں چلیں گی تمہارے چلانے سے بھیڑیاں ڈرے گا نہیں رفتہ رفتہ تمہیں کھائے گا ضرور سمجھداری کا مظاہرہ کرو کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو دبا دینے میں سب سے خیر ہوتا ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے خلاف صرف قانونی کاروائی ہونی چاہیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے کوئی اور راستہ مناسب ہوتا ہے یہ سمجھداری کے ساتھ تیہ کرنا ضروری ہے مجھے نہیں اندازہ کہ میں اپنی بات کی اس حد تک آپ کے سامنے واضح کر پا رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی اور ملک کی اس موجودہ صورتحال میں امت کے لئے ہم رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے اور بالخصوص میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر ایک بڑی خطرناک سیاست یہ کھیلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ڈر پھیل آیا جائے بھائیو میں آپ کو بتاؤ ایک آدمی ماب لنچنگ کر کے ویڈیو بناتا ہے وہ ماب لنچنگ کر کے ویڈیو بنانے میں جتنی محنت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت اس کے پھیلانے میں آج کا مسلمان کرتا ہے ماب لنچنگ کے ایک واقعے سے پورے ملک کے اندر خوف و دہشت کا ماحول اگر پھیل رہا ہے یہ اس کا مقصد ہے اسی لئے تو ویڈیو بنا رہا ہے اسی لئے تو عام کر رہا ہے آپ امت کے ساتھ خیر قاہی کے جذبے میں کر رہے ہیں لیکن کیا واقعی معنوں میں خیر قاہی ہے کیا کسی ماب لنچنگ کے کسی مسئلے میں قانونی کاروائی کے بعد آج تک کسی کے خلاف کاروائی ہوئی آج تک باقیدہ کسی کے خلاف کاروائی ہوئی اور اگر اس کے مقابلے میں خوف و دہشت کا ماحول کتنا عام ہوا اگر آپ یہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اتنے جذباتی نہ سمجھ نہ بنے حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا یہاں اس ملک کی غیر مسلم آبادی کو بھی ہم یہ پیغام دیں ان کو بتائیں کہ دیکھو نفرتیں اگر دلوں میں پیدا ہوگی نفرت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے دل سے سکون کی دولت سے محروم ہوتا ہے آج جو اپنے بچوں کے غیر مسلموں سے ہم کہہ رہے ہیں وہ غیر مسلم جو اپنے بچوں کے اندر مسلمانوں کے تہین نفرت بھر رہے ہیں ہم انہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں سے یا اپنے مذہبی رہنماؤں ہی سے پوچھو جو تمہیں امن و سکون کی تعلیم دیتے ہیں انہیں سے پوچھ کر دیکھ لو جس دل میں نفرت دھر کر جاتی ہے نفرت کا زہر سب سے پہلے اس کی اپنی زندگی کو زہر آلود کرتا ہے تم مسلمان کا نقصان کرو نہ کرو لیکن تمہاری اپنی زندگی نفرت دھری ہو جائے گی تم اپنے بیٹے کے لئے اچھے باپ نہیں بن پاؤگے اپنی بیوی کے لئے اچھے شوہر نہیں بن پاؤگے اور اس ملک کے لئے اچھے شہری ہرگز نہیں بن پاؤگے ہم بتانا چاہتے ہیں یہ نفرت کے تاجر ہیں یہ نفرت کی تجارت کر رہے ہیں اس ملک کو اس نفرت کی قیمت چکانی پڑے گی آج کیا صورتحال ہوگی کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ماب لنچنگ کے نام پر غنڈا گردی پروفیشن بنتا جا رہا ہے ماب لنچنگ کے نام پر غنڈا گردی پروفیشن بنتا جا رہا ہے اور یہی راستہ سیاست میں داخلے کا دروازہ بنتا جا رہا ہے اور اسی راستے سے آنے والے حکومت کے ذمہ دار بنتے جا رہے ہیں جب ملک کے عہدوں پر انپڑ جاہل غنڈا قسم کے لوگ اگر بیٹھیں گے ملک نہ تعلیم میں ترقی کرنے گا نہ تہذیب میں ترقی کرے گا نہ اخلاق میں ترقی کرے گا نہ اصولوں میں ترقی کرے گا پھر نہ سیاست اصولوں والی پھر نہ معاملات اخلاق والے پھر نہ ملک اخلاقی اقدار کا پاسبان ہوگا اس ملک کی ایک تہذیب ہے اس ملک کا ایک کلچر ہے اس ملک کی اپنی اپنی ایک زمانت ہے سب کا جنازہ نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں سمجھا کرو اس ملک کے غیر مسلموں کو سمجھاؤ کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا نہ ہوگا ان کا مالک اللہ تعالی ہے ان کا مالک اللہ تعالی ہے یہ اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ان کا ہو جائے گا لیکن جگر نفرت ایک مردبہ تم نے دلوں میں بودی یہ نفرت آپ کے بچوں سے اس کی قیمت حصول کرے گی آپ کے بچے اس کی قیمت ادا کریں گے اور یہ نفرت ملک کے لئے بڑی نقصان دے ثابت ہوگی حاضین اگرامی وقت رہتے ہوئے دس منٹ میرے پاس وقت رہ گیا ہے اس میں کچھ اہم باتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میں یہ بات آپ کو بتاؤ حالات بگڑ رہیں سیاسی سماجی معاشرتی اعتبار سے حالات بگڑ رہیں لیکن ایک بات یہ ہے رب غورت النفیہ کچھ نقصان دے باتیں نقصان دے ہوتی ہیں تو اس کے بہت سارے اچھے مضبط پہلو بھی نکلتے ہیں بھائیوں یاد رکھو حالات سیاسی اعتبار سے جس قدر زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں دعوتی اعتبار سے اتنے ہی زیادہ آپ کے لئے مواقع پیدا ہوتے جا رہے ہیں سوچ بدلو آج مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اس ملک میں رہنے کے لئے اس ملک میں جینے کے لئے اپنے سیاسی اثر و رسوخ پر اعتماد کیا ہوا تھا آج وہ امید دم توڑتی نظر آ رہی ہے مستقبل اللہ جانے کیا ہوگا لیکن میرے بھائیوں ایسی کوئی صورت پیش آ جائے ہر حال میں جو کام ہو سکتا ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے آپ کو اس ملک میں کرنا کیا ہے اس ملک کی انسانیت کو ہم کوئی جس کو کہتے ہیں مذہب پریورتن مذہب بدلنا کوئی ہماری قومی لڑائی نہیں ہماری کوئی قومی لڑائی نہیں ہم اسی قوم کا ایک حصہ ہیں یہ ہماری اپنی قوم ہے ہم اسی ملک کے ہمارے آبا و اجداد کا خون یہ ایک ہے سب یہ ایک ہے ہم کوئی قومی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں لیکن رب دل جلال کا پیغام اس انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے غیر مسلم کو ہم اسلام کی تعلیم پہنچانے کی کوشش کریں بھائیو یاد رکھو اس سے بہتر ہمارے اور آپ کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے کیا ہوگا ہم اور آپ واقعی معنوں میں اس ملک کے اندر ایک دائی امت بن جائیں یا اللہ کو بھولی ہوئی قوم کو اللہ یاد دلائیں اللہ کی پہچان کروانے میں کامیاب ہو جائیں دو نتیجے نکلیں گے یا تو ان کی سمجھ میں آ جائیں اللہ ان کے حق میں ہدایت لکھے ہو ہدایتی آفتہ ہو جائیں گے دعوت سے بہتر اچھی کوئی بات نہیں اسی لئے اللہ تعالی نے یہ بات وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهِ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالی نے کہا ادفع باللتی ہی احسن دعوت سے بہتر ان کا کوئی رد عمل نہیں کیا ہوگا دو نتیجے ایک تو یہ ہوگا کہ یہاں کی آبادی یا اکثریت یا سبھی لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دے دیں ہمارے اور آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں کی غیر مسلم آبادی پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے گی اور یہ یاد رکھنا یہ اللہ کی سنت ہے جب کسی قوم پر حجت قائم ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالی کا فیصل آنے میں دیر نہیں لگتی ہے بھائیوں مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان حالات میں کرنے کا اگر کوئی ایک نکاتی ایجنڈہ ہے اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بولاؤ ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے کس نے تمہیں پیدا کیا کیوں پیدا کیا تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے تم یہاں کے نہیں ہو تم جہنم میں جلنے کے لیے نہیں آئے ہو تمہیں جنت میں چلنا ہے ہمیں اور تمہیں ساتھ میں جینا ہے یہ پیغام اس انسانیت کو دینے کی کوشش کرو دو میں سے ایک نتیجے ظاہر ہوگے یا تو یہ ہوگا کہ ان کو ہدایت مل جائے گی اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی باتا اور کچھ نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے اپنے خونی رشتہ جن کے ساتھ ہمارے آباؤ اجداد کا ہے یہ بھی ہدایت پر آگئے یا پھر حجت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود فیصلہ ہو جائے گا اور میرے بھائیو یہ ہمارا فریضہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ کام کریں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انتہائی موافق حالات میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور انتہائی ناموافق حالات میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا اصحاب اخدود کا واقعہ بھی آپ نے سنا ان کو جلتی آگ میں پھینکا جا رہا تھا لیکن آگ میں جلتے جلتے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسا دیا وہ جل گئے لیکن ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیتی میرے بھائیو دعوت کا کام ہرحال میں کیا جا سکتا ہے اس کام کو انجام دینے کی بھی کوشش کیا کریں اور اس سے آگے بڑھ کر دو تین کام اور بھی کرنے کے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں گنا دوں ایک کام یہ کریں کہ اپنی نوجوان نسل کو اپنی تاریخ ضرور پڑھائیں اپنی نوجوان نسل کو اپنی تاریخ پڑھائیں تاریخ اسلام بھی پڑھائیں تاریخ ہند بھی پڑھائیں اور مسلمانوں کی ہندوستان میں تاریخ بھی پڑھائیں اور اچھے انداز میں پڑھائیں آج یہ صورتحال ہے جن کے پاس تاریخ نہیں ہے وہ تاریخ کے حوالے جی نہیں سکتے تو تاریخ سازی میں لگے ہوئے ہیں تاریخ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اب تعجب کریں گے بہت سارے بیان ایسے آئے اس ملک کے ذمہ داروں کی طرف سے اس ملک کے بڑے بڑے لیڈروں کی طرف سے جو مزہ کا خیز تھے جو تاریخ حقائق کے بلکل اُلٹ تھے لوگوں نے سمجھا یہ ان کے انپڑ اور جاہل ہونے کا نتیجہ ہے نہیں بھائیو سب وہ اسی باتیں نہیں تھی یہ اُلٹی ایک سوچ ہے جس پر یہ گروہ کام کر رہا ہے کہ کچھ جھوٹ گھڑے جائیں اور پھر ان کو اتنا بولا جائے اتنا بولا جائے کہ وہی مسلمہ حقیقت بن جائے اس طرح ہوگا یہ کہ آج آپ تاریخ جس شان سے بیان کر رہے ہیں آج سے پچاس سال بعد آپ کے اپنے اولاد شاید یہ تاریخ جاننے والی نہیں ہوگی آزادی اہند کا نام آئے گا آزاد کو کوئی نہیں پہچانے گا آزادی اہند کا نام آئے گا مسلمانوں کا کوئی نام نہیں لے گا اور لوگ صرف ایک ہی تاریخ یاد رکھیں گے پہلے یہاں ہندو تھا بیچ میں مسلمان غاصب بن کر آیا اور لوٹ کر چلا گیا اور پھر سے مسلمانوں کی حکومت ہے یہی تاریخ پڑھائی جا رہی یہی تاریخ بنائی جا رہی میں آپ کو بتاؤں یونیسٹیوں میں اس پر تھیسس لکھے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی تاریخ اپنے بچوں کو بھرپور طریقے سے پڑھاؤ پڑھاؤ اپنے بچوں کو یہ آسان نہیں ہے کہ ہم اور آپ آسانی کے ساتھ سروائیو کر جائیں ان حالات کا سامنا کر کے نکل جائے مقابلہ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو تاریخ پڑھانے کی کوشش کریں یہ ایک ضروری کام ہے جس پہ محنت کرنے کی دوسری چیز ایک اور کام جس پہ کرنا ہے وہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے ہیں وہاں اپنے قابل بچوں کو لیکچرر بنانے کی کوشش کریں وہاں اونچے عہدوں تک پہنچانے کی کوشش کریں کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تعلیم گاہوں میں مخصوص ذہنیت کے لوگوں کو داخل کر کے وہاں سے پوری قوم کے ذہن کو کنٹرول کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہاں اگر ہم نے میدان چھوڑا ہم سڑکوں پہ چاہے جتنا واویلہ کر لیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ تنظیمیں جو سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے کی باتیں کرتیں ہم ان کو پیغام دیتے ہیں سڑکوں پہ نکلنے کے بجائے ان سڑکوں پہ نکلنے والوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے والے ذہن قوم کو دینے کی کوشش کرو تعلیم پہ محنت کرو کہ اس تعلیم کے ذریعے اس قوم کے ذہن پہ کنٹرول ہوتا ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اپنی بات کہو ہم یہ کہتے ہیں انصاف کی بات کرنے کی کوشش کرو اور جب تعلیم گاہوں میں یہ سب کچھ ہوگا تو یہی سے پھر آباد آگے بڑھے گی حکومت کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کی برابر نمائندگی ہو ہر جگہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور میں یہ کہوں ہم واضح الفاظ میں کہنا ہے اس ملک کی غیر مسلم آبادی کے سامنے کہنا ہے ہم اس سب پر کام کریں گے اس لیے نہیں کہ آپ کا حق ہمیں مارنا ہے ہم اس لیے کریں گے کہ کوئی ہمارا حق مارنا چاہتا ہم اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں تاریخ میں ہم نے تم نے دیکھا ہے ہم نے تمہارے حقوق مارے نہیں اور ہمیں اس لیم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرو آپ کو تو ہم نے اس درجے میں رکھا نہیں کہ آپ کے ساتھ نائنصافی کرے لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہم انصاف کی بات کرنے کے لیے کھلے عام بات کرو کھلے عام تعلیم کا پرچار کرو حکومتی محکمہ جات میں اپنی نمائندگی کی کھلے عام بات کرو کوئی خفیہ منصوبہ بندی کی بات نہیں اور یہ بھی صاف کہو ہم کسی کے حق تلفی نہیں کریں گے ہم اپنے حقوق کی مانگ کریں گے اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اپنے بچوں کا اپنی وچھوارت نصر کا اپنے سہنوں کا اپنے هم کے لچونوں کی سہنوں کا ہم اس نماز کریں گے اس کے رئے منصوبہ بندی کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے اب یہ بات یہ بھی کہنا چاہو ہوتا بڑی لبرٹیب کی بات ہے ہمارا پروسی ایک دیوار کے ساتھ ہمارا پروسی بات رہتا ہے ہمارا پروسی ایک دیوار کے ساتھ ہمارا پروسی ضائم اس کے دنگل ہے دلگی میں بیٹھ کر کیوئے کرتے ہیں م 1981 bunu کمھی اسے items کچھ میئے روزرن doivent ہیں کیوئے چاہتے ہیں کیوئے کرتے ہیں کہ ہم کون ہے وہ کون ہے ہمارا اس سے تعلق کس قسم کا ہے میرے بھائیو تعلقات ہمار کرنے کی کوشش کرو اس ملک کی غیر مسلم آبادی میں آج بھی آپ کی جنگ بہت سارے لوگ لڑ رہے قبل اس کے کہ وہ دور آئے کہ آپ کے حق میں کوئی آواز نہ اٹھے اس سے پہلے تدارو کر لینے کی کوشش کرو اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو حکومت کے ذمہ دار ہیں جو حکومت کے ذمہ دار کسی بھی سطح پر ذمہ دار ہوں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کی ترقی سماج کے کسی طبقے کے حقوق چھین کر نہیں کی جاتی سماج کے ہر طبقے کو اس کا حق دے کر ملک ترقی کیا کرتا ہے تمہارے قانونوں سے اگر عوام کے اندر اپنی حق تلفی کا احساس پیدا ہو رہا ہے یہ محرومی کے احساس ہے اور محرومی کے احساس اکثر جرائم پیشہ ذہن کو جنم دیتا ہے اور جرائم پیشہ ذہن جس سماج میں پیدا ہو جائے پھر وہ سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے تم احسان مانو کہ اس ملک کا مسلمان اتنے برے حالات کے باوجود اپنے نوجوانوں کو بگاڑ کے راستے کی طرف جانے سے روکتا ہے انہیں سمجھاتا ہے سمحالتا ہے اللہ نہ کرے اگر کسی دن اس پوری مسلم آبادی کا اعتماد حکومت پر سے اڑ گیا یہاں کی عدلیہ پر سے اڑ گیا یہاں کی انتظامیہ پر سے اڑ گیا اور یہ لوگ اگر اپنے فیصلے خود کرنے لگے تو یہ ملک میدان جنگ بن جائے گا اس میں صرف مسلمان کا نقصان نہیں ہوگا اس پورے ملک کی باشنوں کا نقصان ہوگا ہم وہ ملک دیکھنا نہیں چاہتے وہ صورتحال دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں آج ہی ہم درخواست کر رہے ہیں حالانکہ کہا جاتا ہے حقوق مانگے نہیں جاتے چھینے جاتے ہیں لیکن ہم آپ کے لئے یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے اندر اعتماد بحال ہونا چاہیے حق تلوی کی بات ان کی نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے اندر حقوق سے محرومی کے احساس پیدا ہوا یاد رکھو ملک ہی نہیں معمولی سے معمولی کام کے اندر بھی تعمیر بہت مشکل ہوتی ہے تخریب بہت آسان ہوتی ہے تخریب بڑی جلد ہو جاتی ہے پھر سے تعمیر کرنا بہت مشکل ہے ملک جہاں کھڑا ہے وہاں سے بہت آگے جائے گا اور اس ملک کے اندر اگر موقع برابر کا ملے گا پھر سے ایک نہیں دس اے پیجے عبدالکلام اس ملک کو ملیں گے لیکن اگر مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی با کی گئی اللہ نہ کرے یہ ملک کیا حالہ دیکھے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہہ نہیں سکتے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ محرومی نفرت اور ناراضگی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور جہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں وہاں ترقی کے خواب چکنا چور ہو جایا کرتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا بات لمبی ہوئی لیکن سچ کہوں تو دل کے اندر ابھی بھی یہ احساس ہے کہ شاید میں نے پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے میں نے کوشش کی کہ کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی ملک کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں باتیں رکھوں کچھ باتیں عوام الناس کے لئے تھی کچھ باتیں ذمہ داروں کے لئے تھی کچھ باتیں اس ملک کی غیر مسلموں کے لئے تھی اور کچھ باتیں اس ملک کے حکمران طبقے کے لئے تھی یہ ہماری گزارشات بھی ہیں یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور پورے حق کے ساتھ مطالبہ ہے کوئی ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہم اپنا حق مانگ رہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ آواز خالص یہ ملک کے مفاد میں اٹھنے والی آواز ہمارا ایک ایک جملہ ہم نے اس ملک کے مستقبل کو ذہن میں رکھ کر بات کی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری یہ باتیں ملک کی تعمیر میں کام آئیں گی ملک کی تخریب کی طرف نہیں جائیں گی اور اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اسی انداز سے سوچنے اسی انداز سے عمل کرنے اور اسی انداز سے جینے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سب کے لئے مفید بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین